اسلام علیکم جی ویلکم بیک تو میرے چینل کیا حال چال ہیں سب کے ٹھیک ٹھاک ہیں میں بھی ٹھیک اللہ کا شکر اور ابھی جو ہے وہ کھانا بنانے لگی تھی میں بنانے لگی ہوں متن اور اس کے لیے مجھے چاہیے لسن ادرک کا پیسٹ اور وہ جو پاکستان میں اکثر وہ ہوتی ہے نا کوٹنے والے جو ہوتے ہیں اور اس میں ڈال کے کوٹتے ہیں تو وہ میرے پس یہاں پہ نہیں ہے تو میں نا اس کا پیسٹ بنا لیتی ہوں اور پیسٹ کا یہ ہوتا ہے کہ پیسٹ میرا جو ہے وہ کافی دن چل بھی جاتا ہے گرائنڈر یہ میں فرسٹ ٹائم یہاں پہ بھی یوز کرنے لگی ان کے جو نیو لے کر آئی ہوں اس کو میں بھی فرسٹ بھی ٹرائی کرنے لگی ہوں اور پاکستان میں میرے پاس کی ہی تھا اور میں یہی والا یوز کرتی تھی تو مجھے آئیڈیا تو تھا اس کا لیکن پھر بھی ابھی جو ہے وہ نیو لے کر آئے ہیں تو اس کو میں نے اوپن نہیں کیا تھا اور اب بھی بس اوپن کیا اور اس کو یوز کرنے لگی ہوں لسن ادرک کے پیسٹ پینانے کے لیے میں نے یہ دیکھیں دو بڑے جوے جو میں نے لسن کے لیے تو اس کو چھیلیا اور ادرک آپ دیکھ رہیں کتنی سی میں نے لیے اس کو اس کے بیچ میں ڈال دوں گی اور ساتھ میں میں کوکنگ آئل تھوڑا سا ڈال دوں گی اس میں یعنی کہ ہاف کپ سے بھی کم تھوڑا تو وہ ڈال دوں گی اس میں اور اس میں یہ بن جائے گا اگر تو آپ نے جسٹ ایک دو دن کے لیے بنانے تھا پانی میں بنانے تھا اسے پانی ڈال کے گرائنڈ کرنے پانی سی ہوتا ہے کہ یہ تھوڑا سا کلر چینج ہو جاتا ہے اس کا ادھویس وہ خراب نہیں ہ ہوتا ہوتا ہے اور صرف اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے گرین ہو جاتا ہے تھوڑا سا آئل میں ہی ہوتا ہے کہ آئل میں اس کا کلر چینج نہیں ہوتا تو اب یہ میرا کچھ دن چل جائے گا پھر جب میرا ختم ہوگا پھر نیکس میں دوبارہ بناؤں گی تھوڑا زیادہ بنا کر رکھوں گی تب میں ابھی کے لیے فی الحال جو ہے وہ میں نے اتنا سا بنا تھا کیونکہ میں بنانے لگی ہوں کھانا تو اس لیے اب جی اس کے بعد یہ ہزبن جو ہے وہ باہر گئے تھے مارکیر کچھ چیزیں لینے کے لی اور یہ لے کر آئے تھے فروٹس وغیرہ سرابری لے کر آئے اور یہ اورنج وغیرہ لے کر آئے اور ساتھ میں اس کے بعد دہین لے کر آئے کیونکہ دہین ارہام بہت شوق سے کھا رہا ہے تو پھر اس کے لیے ہم دہین لے کر آرہے ہیں کہ چلو اچھا ہے ویسے بھی دہین تو کھا لے تو اچھے بات ہے اس کے بعد یہ برگر پیٹیز لے کر آئے تھے کیونکہ ارہام نا ہر تھوڑے وقت اس کو ہوتا ہے کہ برگر کھانا ہے برگر کھانا ہے تو میں نے ہزبن کا بولا کہ آپ ایس اس لے آئے تو گرمے اس کو بنا کے دیتے ہیں تو ابھی میں خود ویسے میں گرمے خود بنا کے رکھتی ہوں یہ لیکن یہاں پہ ابھی تک فی الحال نہیں رکھا بنا کے اور میں رمضان کے بعد کوشش کروں گے انشاءاللہ کہ میں خود ہی گرمے بنا کے رکھوں ساتھ میں یہ بن وغیرہ بھی آگئے تھے اور یہ جو برگر پیٹیز ہیں اس میں ایک پیک میں ٹوینٹی پیٹیز تھے اور دوسرے میں ٹوینٹی ہیں ان کے ٹوٹل فورٹی تھی اور چکن کی ہیں یہ اور بن وغیرہ بھی لے کر آئے تھے ہم کے چلو ا ارحام کو گرمے ہی برگر بنا کے دے دیں گے ہم تو ارحام کھا لے گی لیکن جب میں نے اس کو بنا کے دیا تھا تو ارحام جس نے جیسٹ اس کے بیٹیز نگال کے کھا لی تھی اور نہیں کھایا تھا ابھی ہم لوگ بس پیٹی ہیں تو ایسا گپ شپت کر رہی ہیں اساتھ میں فروٹس وغیرہ کھانے لگی ہیں اور یہ مصر کے یہ اورنج دوسرے یہ ہیں اور بہت ریسدی تھے بہت میٹھے تھے اور بہت مزے کے تھے اور اب یہ ارحام کو سٹرابری دیا ہے ارحام کو سٹرابری بہت پساندے تو میں اس کے لئے سٹرابری ڈال کے لئے کہے کہ میں نے کہا چلو وہ سٹرابری تھوڑی کھا لے دیکھتے ہیں اگر کھائی طور میں اس کو دے دوں گی اور موسٹلس کا یہ ہی ہوتا ہے کہ اس کو تھوڑی کھٹی لگتی ہے تو پھر یہ نہیں کھاتا لگ اس کو بہت فیوریٹ ہے اس کی فیوریٹ ہے تو میں اس کو اس کا نہیں تو جوس وغیرہ بنا کے شیک وغیرہ بنا کے دے دیتی ہوں تو یہ باقی سارے یہ چکن مٹن وغیرہ آ گیا تھا اور بیف ابھی تک نہیں آیا بس مٹن آ گیا تھا اور اس کے علاوہ چکن ہے اور وہ میں نے بنا کے رکھے چکن جو فل چکن ہماری آتی ہے اس کے میں دو پیکٹس بنا کے رکھتی ہوں کیونکہ ہم تینوں کے لئے ہاف اناف ہوتی ہے ایک ٹائم کے لئے تو پھر میں اس طرح سے بنا کے رکھ دیتی ہوں اور پیکٹس وغیرہ بونلس کو بھی میں ساری واش کر کے پھر وہ بھی میں نا ون ون ڈال کے ہیں ایک پیکٹ میں ڈال کے رکھ لیتی ہوں اگر مجھے دو چاہیے تو میں دو پیکٹ نکال لوں گے اگر ایک چاہیے تو میں ایک ہی لے لوں کیونکہ اس کو اگر دو ایک ساڈ ڈالی ہوں تو اس کو ڈی فروز کرنا پھر اس کو رکھنا دوبارہ وہ پھر اس لئے میں ایسے کٹیوں کی ایک ایک بنا لوں تو ابھی ہم لوگ بنانے لگے ہیں برگر اور برگر کھائیں گے اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے جانا ہے باہر اور اس لئے بس برگر بنانے کے یہ پیٹیز میں فرائی کروں گی اور اس کو شیلو فرائی بھی کر لیں دی فرائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے شیلو فرائی کر لیں بہت اچھے سے فرائی ہو جاتی ہے اور میں اس کو فرائی کر لوں گے جب اس کا بہت پیارا سا کلر آ جائے اگر دونوں سائر پر تو پھر میں اس کو اتال لوں گی اور بن پر میں نے مایونیز اور کیچپ وغیرہ لگا لیا یہاں پر اور اس کا میں اچھے سے مکس کر دوں گی اور ہزبن کے لئے جو بناوں گی ڈبل ڈبل اس میں رکھی تھی یہ پیٹیز رکھی تھی اور ارہام کے لئے سنگر رکھی تھی اور ہزبن کے لئے اور اپنے لئے میں نے چاہے وہ ڈبل 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 رکھی تھی اور ان کے لئے کھیرہ بھی میں نے ڈال دیا ہے تو بس پھر اس کے بعد جب یہ ہو جائے گا اور باقی ساری فرائی ہو جائیں گی رکھے اس کے بعد میں بائن کو جو ہے وہ طویب پہ ہلکا گرم کر لوں گے پورے کو گرم کر لوں گے پھر ہم کھائیں گے اب یہ نیکس ٹی ہے اور نیکس ٹی میں نے بنانے لگی تھی یہاں پہ چائنیز رائس بنانے لگی تھی پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ چائنیز جو سالٹ ہے وہ بین ہو گیا وہ نہیں ملتا تو میں نے لازٹ ٹائم بھی جب منگوایا تھا تو میرے ہزبن جب میرے یہاں سے گئے تھے تو میرے ہزبن سے منگوایا تھا تو ابھی جب میں آئی تو ابھی تک تو میں نے نہیں ٹرائی کیے تھے اور آج میں نے کہا کہ بس آج چائنیز رائس بناتے ہیں اور کھاتے ہیں ساتھ میں تو یہ جو ہے گاجہ میں لے کر آئی تھی تو یہ اس کو میں نے فریز کر دیا تاکہ پھر جب مجھے جتنی چاہی ہوگی تو میں اتنی نکال لوں گی تو میں نے اس کو فریز کر دیا تک بجائے اس کی یہ پڑی رہے اور یہ خراب ہو جائے تو بہتر یہ ہے کہ میں اس کو فریز کر دوں تاکہ یہ کچھ ٹائم چل جائے گی اور مٹر جو ہیں وہ فریز لے کر آئی تھی اچھا وہ چائنیز رائس کی تھی اور ابھی جو ہے وہ میں نے بنا رہی ہے چکن سٹیک اور مجھے اس کے لیے میں آپ کو بتا دوں کیا کیا چاہیے جنجر گالک پیسٹ چاہیے بلیک پیپر چاہیے اور گانر چاہیے اور یہاں پہ آئل اور وائٹ وینگر یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کتنی کتنی قوانٹیٹی میں چاہیے میں نے ایک جسٹ بریس پیس لیا ہے اس کو میں نے میں وہ آگے آپ کو دکھاؤں گی ٹھیک ہے تو یہ جو آئل ہے میرا یہاں پہ اس کے بعد بھی میں نے تھوڑا سوال اس میں اور ڈالا تھا اور اس میں ڈالوں جو ہوں جو ہے سرکہ پلیک پیپر جو ہے وہ بھی ہاف ٹی سپون جائے گا اچھا ایک ہاتھ میں موبائل پکڑنا اور ایک ہاتھ سے کرنا بہت مشکل ہوتا ہے میں ٹرائپورٹ میں نے سیٹ کیا تھا لیکن وہ کچھ پرابلم ہوگی اس کو میں بھی دوبارہ سیٹ کروں گی تو پھر اس کے بعد میں ٹرائپورٹ پر لگا کے ویڈیو شوٹ کیا کروں گی اچھا سالٹ جب آپ نے ٹیسٹ کے مطابق ڈالنے میں اس کو مکس کر کے پھر پہلے چک کرلوں گی اگر مجھے ہو چاہیے ہوگا تو میں اور ڈالنے گی تو سالٹ آپ نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیں اور یہاں پہ 1 ٹی سپون ہی جنجر اور گالک پیسٹ جائے گا بہت سے لوگوں کو اس میں اس کا ٹیسٹ نہیں پسند آتا جنجر اور گالک کا تو آپ اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اب اس کو میں نے اچھا سی مکس کر لیا ہے اب میں آپ کو دکھاتے ہوں کہ میں نے چکن چکن کا میں نے بس ایک میں نے لارچ بریس پیسٹ لیا تھا اس کو میں نے کٹ کر کے یہ دیکھیں کٹ کر لیا ہے اب اس کو میں جو ہے وہ ٹینڈر کر لوں گی آپ ہیمر لیں ہیمر سے اس کو جو ہے وہ اچھا سی ٹینڈر کر لیں ٹھیک ہے تاکہ یہ تھوڑا پتلی پتلی سکتے ہیں کیونکہ جب یہ کھوک ہوگا اس کے بعد یہ آٹومیٹکلی تھوڑا سا نا موٹا ہو جاتا ہے اور اس طرح سے ہو جاتا ہے اب میں یہ اس پہ یہ ساری جو میرینیشن کی ہوئی ہے یہ میرینیشن میں چکن پہ لگاؤں گی لگا کے میں میں پس اتنا ٹائم نہیں ہے تو میں اس کو گھنٹے کے لیے رکھوں گی اگر آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے تو آپ اس دو سے تین گھنٹے کے لیے لازمی رکھیں میں پس اتنا ٹائم نہیں ہے چونکہ میں جدی جدی میں بس کھانا بنا رہا ہے تو میں جدی در میں میرے رائس بنیں گے اتنی در میں میں اس کو میرینیشن رہنے دوں گی تو ایک گھنٹہ جو ہے وہ ہو جائے گا اس کے علاوہ سب سے پہلے آپ بنا لیتے ہیں وائٹ ساوس ٹھیک ہے اس کے بعد میں اس کو سٹین کر لوں گی جب میرا یہ پک جائے گا اچھے سے سوفٹ ہو جائے گا پیاز اب یہاں پہ میں نے دو چمچ تقریباً لیے ہیں میدہ اس کو ڈرائی روست کر رہی ہوں اور جو دودھ میں نے پیاز میں پکایا تھا اس کو میں نے سٹین کر لیا اس میں سے پیاز میں نے نکال دیا ہے اور اب وہ جو دودھ ہے وہ میں اس میں ڈالوں گی لیکن میں اس کو یہاں سے فلم کے اوپر سے ریموو کروں گی یعنی کہ ہٹا دوں گی اور پھر اس کے بعد میں اس میں وہ جو دودھ ہے وہ میں اس میں ڈال دوں گی پہلے اس کو اچھے سے میں نے کرنا ہے تاکہ اس میں جو ایک میدے کی کچھ سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے اب اس میں میں دودھ اٹ کر لوں گی اور پھر میں اس کو اچھے سے وسک کر لوں گی تاکہ اس میں لمز نہ بنیں اگر لمز بن جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں آپ اس کو لاسٹ میں گرائنڈ بھی کر سکتے ہیں اب اس کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی اگر یہاں پہ ابھی آپ کو یہ لگے کہ ہاں یہ ٹھک ہو گیا جیسے مجھے بھی فیل ہو رہا تھا کہ یہ بہت ٹھک ہو گیا ہے جبکہ اب یہ اور پکنا بھی تھا تو میں نے اس میں دودھ اور ایڈ کر لیا تھا ٹھیک ہے دودھ اور ایڈ کر لیا اب اس کے بعد میں تھوڑی سی اس میں اوریگانو ایڈ کیا ہے سالٹ ایڈ کیا ہے اور بلیک پیپر ایڈ کیا ہے اور ہمیں اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی اگر تو آپ کے پاس جو ہے وہ چیز ہے تو وہ اس میں ایڈ کر لیں میں نے تھوڑی سی کی تھی وہ جو کلپ تھا وہ شاید میرے سے سکپ ہو گیا وہ میں نے شاید شوٹ نہیں کیا تو میرا جو وائٹ سوس تھا وہ ریڈی ہو گیا اب میں یہاں پہ گریل پین لوں گی اور اس میں چونکہ آلڑی آئل ڈالا ہوا تھا تو مجھے گریل پین پہ آئل ڈالنے کے ضرورت نہیں ہے اب میں اس میں یہ اپنی چکن ڈالوں گی اور میں چکن کو اچھے سے فل فلیم پہ میں اس کو پکاؤں گی اس کو دونوں سائر سے اچھے سے پکانا ہے ٹھیک ہے آپ تقریباً آپ کو فور مینٹ ون سائٹ پہ لگیں گے اور فور مینٹ آپ کو دوسرے سائٹ پہ لگیں گے اور اس پہ اب میں نے یہاں پہ میں نے کیا کیا ہے کہ میں نے اس پہ نہ بلکل ہلکی سی جو ہے وہ پیپریکا پاوڈر میں نے اس پہ ڈال دیا اور آپ چاہے تو سکپی کر سکتے ہیں مجھے جو ہے وہ تھوڑا سا لگ رہا تھا کہ میں اس میں وہ ڈالنا چاہیے تو میں نے اس میں اٹ کر دیا تھا اور جب یہ اچھے سے دونوں سائر پہ اس کا اچھے سے کلر آجائے گا اور دونوں سائر سے یہ اچھے طریقے سے جب پک جائے گے اس کے بعد میں اس کو نکال لوں گے اور اس کے اوپر میں وائٹ ساوس ڈال دوں گی اور جو اب ہم لوگ کھانے لگے ہیں کھانا ہمارا کھانا ریڈی ہو چکا تھا اور ساتھ میں میں نے چٹنی بھی بنا دی تھی کہ اگر کسی نے چٹنی کھانی ہے تو کوئی چٹنی بھی کھا لے گا اور یہ ہماری چکن سٹیک بہت مزیقی بنی تھی اور میں نے فرس ٹائم ٹرائی کی تھی لیکن بہت مزیقی بنی تھی بہت اچھے بنی تھی یہ مجھے بہت پسند ہے ہزبن کو بہت اچھے لگی اور اسپیشلی ہر ہام کو تو بہت اچھے لگی تو ابھی ہم لوگ کھانے لگے ہیں کھانا آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں گا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اپنا بہت سا حیار رکھیں گا اللہ حافظ میں کھاتی ہوں کھانا موسیقی